ابھی آپ کو اپڈیٹ کریں سیالکھوٹ میں ایک فلائی اوور کا دوسری بار افتتاہ کر دیا گیا معافلہ خصوصی عثمان ڈان نے چیئرمن سیالکھوٹ ائرپورٹ سے افتتاہ کر آیا فلائی اوور پر رنگ و روگن کر کے فلائی اوور کے دوبارہ افتتاہ کی تختی نصب کر دی گئی گزرشتہ دور حکومت میں تعمیر ہونے والے اس فلائی اوور کا افتتاہ خاجان صفت نے کیا تھا نون لی کے دور میں پچاندے کروڑ روپے کی لاکھت سے فلائی اوور تعمیر کیا گیا تھا فلائی اوور کے نیچے ٹوٹے راستے حکمرانوں کی کارکردگی کا بھانڈہ پھوڑنے لگے سیالکھوٹ سے عدیل انبر ہمارے ساتھ موجود ہیں سمزی جانے کے عدیل بتائیے کیا معاملہ ہے یہ یہ بلکل یہ سیالکھوٹ میں سابق دور حکومت میں تعمیر کی جانور شباز فلائی اوور کا افتتاہ جو دوبارہ کر دیا گیا سابق وزیر دفاع حاجہ محمد آصف نے پہلے اس کا افتتاہ کیا تھا لیکن اب وہ فلائی اوور پر رنگ روگن کرنے کے بعد جو ہے اس پل کا نام شباز فلائی اوور سے تبدیل کر کے سیال فلائی اوور کے نام سے اس پر تحتی جو ہے وہ نصب کر دی گئی ہے تحریکین صاحب کی حکومت میں سابق دور کے حکومت کے جو منصوبے تھے ان پر کریڈٹ لینے کا لگتا یوں ہی کہ ارادہ کر رکھا ہے معاملہ سوسی عثماندار کا کہنا ہے کہ تمام شاہر راہوں اور چراہوں کو ان اداروں کے نام سے منصوب کیا جائے گا جو زیادہ ٹیکس ادار کرتے ہیں اور اس کا جو آج معاملہ سوسی عثماندار نے چیئرمنٹ شاہر انٹرنیشنل ائرپورڈ ندیم انور کریشی کے اساتھ جو ہے وہ سابق دور حکومت میں افتتاہ کے اوپر دوبارہ جو ہے افتتاہ کر دی ہے سابق دور حکومت میں تقریباً ایک عرب کی تقریباً لاغت سے یہ جو ہے فلائی اوور کا آگاز کیا گیا تھا یہ ایسا پہلی بار نہیں ہوئی سے قبل بھی جو ہے سیالکورڈ میں ہیڈ مالا کے مقام پر بننے والے پاور پروجیکٹ کا افتتاہ بھی جو حاجہ معاملہ صاحب نے کیا تھا لیکن پاکستان تحریکن صاحب کے حکومت آتے ہی جو ہے وہ عثمان بزدار نے اس کا دوبارہ سے افتتاہ کیا اسی طرح جی سی ویمن یونیورسٹی کا جو پروجیکٹ تھا اس کا بھی جو ایمن آباد روڑ پر سیالکورڈ میں تعمیر ہو رہی ہے اس کی بھی تحتی جو ہے وہ تبدیل کر کے وزیراعظم پاکستان عمران حان سے جو ہے وہ اس کا افتتاہ کروایا گیا تھا بزاہر بزدار یوں کہ تبدیلی سرکار نے ایڈولپمنٹ کے نئے پروجیکٹ تو شروع کرنے کے بجائے جو ہے وہ تمام صرف تختیوں کو تبدیل کرنے کا ارادہ جو ہے وہ کر لی ہے اچھا عدیل یہ بتائیے کہ کیا کہا جا رہا ہے عثمان ڈار کی جانے سے کہ کیوں کر ایسا کیا جا رہا ہے جبکہ پل بھی پہلے موجود تھا اس کا جو ہیں وہ افتتاہ بھی پہلے ہی کیا جا چکا تھا تو دوبارہ سے افتتاہ کی کیوں کر ضرورت پیش آئی جب ہی سوالے سے ہماری عثمان ڈار سے بات ہوئی تو عثمان ڈار کا کہنا تھا کہ ٹیکس کلچر کے نظام کو فروغ دینے کے لیے یہ ہم قدم اٹھائے جا رہے ہیں اور حکومتی جو ترقیاتی سکیموں کو ٹیکسپیئرز کے نام سے دوبارہ منصوب کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے اور آئی سیالکوٹ میں اس کا بقاعدہ آگاز جو کیا جا رہا ہے اس سے سیاستدانوں کے بجائے ٹیکسپیئرز کو عزت بھی ملے گی اور اس سے پہلے ٹیکسپیئرز کے پیسے سے سیاستدان اپنی مشہوری کرتے آئے ہیں ٹھیک ہے بہت شکریہ عدیل انور آپ نے اپ ڈیٹ کیا سیالکوٹ سے آپ کو اپ ڈیٹ کر رہے ہیں اہم خبر کے حوالے سے ایک فلائی آور کا دوسری بار افتتاح کر دیا کیا ہے معاونے خصوصی اسمان ڈانٹ نے چیئرمن سیالکوٹ ائرپورٹ سے افتتاح کر آیا فلائی آور پر رنگ و روگن کر کے فلائی آور کے دوبارہ افتتاح کی تختی نصب کرتی گئی گزشتہ دور حکومت میں تعمیر ہونے والے اس فلائی آور کا افتتاح خاج آسف نے کیا تھا نون لیگ کے دور میں پچاندے کروڑ روپے کی لاکت سے فلائی آور تعمیر کیا کیا تھا فلائی آور کے نیچے ٹوٹے راستے حکمرانوں کی کارکردگی کا بھانڈہ پھوڑنے لگے